دعوار آرے الحمدللہ یہ تو بہت بڑا کام کر دی ہے کسی نے مدرش صاحب کی تفہیم اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا اہل الكتاب لم تغفرون بآیات اللہ واللہ شہید على ما تعملون قل يا اہل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما اللہ بغافر عن ما تعملون يا ایہا الَّذین آمنوا ان تطيعوا فريقا من الَّذین اوتوا الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفون وانتم تتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله ومن یعطصم باللہ فقد هدی الی سراط مستقیم یا ایہا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ لَا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ بِحَبْلِهِ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ الیَلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدقاللہ رجی عزیز آلِ قرآنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آیت نمبر 97 سے آلِ عمران آیت نمبر 97 سے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک عمر یہ بھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسَحِجُّ الْبَيْتِ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ جو شخص اللہ کے اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے اس گھر کا حج کرے وَمَنْ كَفَرَ جو اللہ کے اس حکم کی پیروی کرنے سے انکار کرے کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيٌّ عَلِيٌّ عَلِيْنِ تو اللہ تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے فرمایا جو لوگ حج پہ جا سکتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں جا سکنے سے مراد یہ ہے کہ اس حالت میں ہوں کہ اللہ کا اللہ کی گھر کا حج کریں واپس آئیں اور واپس آکے بھی اپنا کاروبار چلا سکیں تو فرمایا کہ ان پہ حج فرض ہے فرمایا جو کافر ہو جائے کفر کا رویہ اختیار کرے کفر کا رویہ اختیار کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے فرض کو پورا کرنے میں کوتا ہی کرے یہ جیسے کہ میں نے رات بھی عرض کیا تھا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ہے سورہ توبہ میں بھی ہے کہ حج جہاد کا اعلان ہو گیا اور جو شخص جہاد پہ نہیں گیا تو جو حج پہ نہیں گئے اور انہوں نے کفر کیا تو ان کو بہت عذابِ علیم ہوگا ایسے ہی فرمایا کہ وَمَنْ تَرَكَ السَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرْ جس نے جان بوچھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا کفر کا رویہ اختیار کیا کافر ہو گیا اس بنیاد پہ ہمارے ہم تو بڑی گنجائشیں رکھی جاتی ہیں ہندوستان کے علماء میں بڑی گنجائش رکھی وہ شخصاری زندگی نماز نہ پڑھے لیکن نماز کی ضرورت محسوس کرتا رہے تو وہ مسلمان رہے گا موت کھینچتان کے ہر ایک کو پکڑ کے پکڑ کے اسلام کے دائرے میں پھینکتے ہیں وہ نہ ہو پھر بھی پکڑ کے پھینکتے ہیں اور ہمارے ہم ایمان کی صرف دو بنیادیں ہیں ایک اقرار باللسان زبان سے آدمی اقرار کرے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ ورسول اور دوسر تصدیق بالقلب دل بھی تصدیق کر رہا ہو تو وہ مومن ہو گئے لیکن عالم عرب کے علماء جو ہیں ایمان کی تین شرطیں قرار دے اقرار باللسان تصدیق بالقلب اور جو تھی العمل بالجوارح کہ انسان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں اس کا جسم جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ اس کے عقیدے کا ساتھ دے رہا ہو اگر وہ ساتھ نہیں دے رہا اور اس کی ساری زندگی اس کے عقیدے کے خلاف ہے تو اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا جائے اور عزیزانِ گرامی اگر آپ کبھی غور کریں تو آپ کے آئین کی جو دفعہ باسٹھ اور تریسٹھ ہے وہ یہی ہے لیکن ہمارے ہیں چونکہ تعویلات کا پھندہ بہت بڑا پھندہ ہے اس لئے ہر ایک کو ہم ایک اوموڈیٹ کیے چلے جاتے ہیں اسلام کا رویہ اور دیکھیں جہاں جہاں لفظ ایمان آتا ہے اس کے فوراں بعد عمل صالح کا لفظ آ جاتا ہے اس کے تطیمہ کے طور پہ یا اس کی تکمیلہ کے طور پہ یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے